اسلام علیکم میرمین کیسے ہم سب آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل اور ابھی صبح کا ٹائم ہے اور آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے مطلب میں نے کھیڑکی کھوڑی تھی تو مجھ سے بلکل برداشت نہیں ہوا کیونکہ ایک منٹ بھی ایسی بند نہیں کر سکتے اتنی زیادہ گرمی ہے تو بس ابھی میں بچوں کو ریٹی کروں گی اور ناشتہ کراؤں گی تو یہاں پہ علیہہ صبح کے ٹائم اس طرح سے سارے ٹوائز رکھ لیتی ہے اور کچھ ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے اور سارا دن ان کو لے لے کی یہی پہ کھومتی ہے تو بس اب ہم بچوں کو برش وغیرہ کرائیں گے مہت دھولاؤں گی اور کپڑے چینج کراؤں گی یہاں پہ میں نائر علیہہ کے کپڑے چینج کر چکی تھی اور یہ بیڈ شیٹ میں نے نکالی تھی چینج کرنے کے لیے وہ میڈ آتی ہے تو وہ یہ کر لیتی ہے صفائی وغیرہ تو بس یہاں پہ بچے ریڈی ہو گئے تھے اور ان کا ناشتہ بھی جو ہے ریڈی کرنے لگی تھی میں ان کو آج ایک دوں گی میں ہفتے میں دو سے تین دفعہ تو ان کو ایک لازم دیتی ہوں کیونکہ یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو بعض بچے جو ہے نہیں کھاتے تو آپ ان کو پینکیک میں بھی دے سکتے ہیں اور چیز والا ایک بنا کے دے سکتے ہیں اومنیٹ اگر نہیں کھاتے تو خالی چیز والا بلکل ایک بنا کے دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے انڈا بہت ضروری ہے اور ہمیں ضرور دینا چاہیے تو میں اس طرح سے ان کو چیز والا ایک بنا کے دیتی ہوں اور ان کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بنایا اور علیہا کو تو بس یہاں پہ جو ہے میں یہ ایک بناوں گی اور ان کو ناشتہ کھڑاوں گی آپ بھی جو ہے بچوں کو ضرور ایک دیا کریں آپ پینکیک میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں آپ اس طرح سے چیز والا اومنیٹ بنا کے دے سکتے ہیں آپ بنانا بریڈ جو ہے وہ بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو یہ سب چیزیں جو ہے ہیلتی ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے میں بچوں کو اب ناشتہ کراؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں لنچ کی طرف آؤں گی تو ادھر علیہا اور انایا جو ہے بہت ہی خوش ہو رہی تھی اپنا ایک دیکھ کے اور یہ اس طرح سے ٹوائز لے کے سارا دن اب پھیریں گی شام تک جو ہے نا یہ ان کے ہاتھ میں ہی رہیں گے ٹوائز تو بس اب ان کو ناشتہ کرائیں گے تو میں نے یہی رکھا ہے کہ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو ناشتہ کراتی ہوں اور ٹی وی اس طرح پہ بلکل بند کر دیتی ہوں کہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ناشتہ نہیں کرنا تو جتنا سکرین ٹائم کم ہوگا بچوں کا اتنا ہی اچھا ہے اور میں تو چاہتی ہوں کہ ان کا سکرین ٹائم بلکل ختم ہو جائے لیکن ابھی چھوٹے ہیں اور سکول نہیں جاتے تو اتنی ایکٹیوٹی بغیرہ کی کچھ نہیں ہوتا ایسا کہ تو اس لئے ٹی وی تو لگانا ہی پڑتا ہے تو یہاں پہ جو ہے ناشتہ جو ہے میں ان کو کرا لیا تھا میں لنچ کی طرف ہوں گی آج میں بنانے لگی ہوں مک سبزی اور یہاں پہ جو ہے لیا مجھ سے ناراض ہوگی تھی اور یہاں پہ جو ہے ناراض ہو کے لیٹ گی تھی اور پس تو اب لنچ بناتے ہیں اور کچن ساف کرتے ہیں اس کو کارٹون دیکھنے تھے اور ان آیا کو کوئی اور کارٹون دیکھنے تھے تو میں جو ہوں ان کو یہ بلے کارٹون لگا کے دیتی ہوں ہانا اور عمر یہ تھوڑ اسلامی کارٹون ہے اور بہت اچھے ہیں تو بس اب یہاں پہ جو ہے میں مک سبزی بناوں گی میں ان تین سے چار جیسوں سے مک سبزی بناوں گی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور میں اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کروں گی آپ کے ساتھ اور میں ہانڈی میں بناوں گی اس کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی زیادہ چینج ہوتا ہے نورمل جو ہم کڑائی میں بناتے ہیں اور جو ہم ہانڈی میں بناتے ہیں بلکل ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ نہایا کو جو تھی کیرٹ چاہیے تھی اور علیہ کوئی تو میں نے ان دونوں پھوش کر کے کیرٹ دے دی تو یہ اپنا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گی تو اب تک میں کھانا جندی سے ریڈی کر لوں گی تو بس میں مسالہ وغیرہ جو ہے وہ میں نے بھون لیا تھا اور میں نے کیرٹ اور علو وغیرہ ڈال دیئے تھے اس میں تو اب جو ہے ساتھ میں میں ناشتہ تو نہیں کرتی صبح کے ٹائم تو میں جو ہے ابھی آئیس ٹی پی لوں گی جو کہ بہت غلط ہے لیکن خیر تو میں اب آئیس ٹی پی ہوں گی اور جو ابھی بیٹھتن وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سے واش کروں گی اور ساتھ ساتھ کھانا ریڈی ہو رہا ہے اور انایا اور علیہ کو فلودہ کھانا چاہigo کیا ان کی دادی نے بنایا تھا تو ان کو بہت انایا کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا فلودہ اور میں جو ہوں یہاں پہ کھا رہی ہوں وٹرمیلن اور انایا جو ہے اپر پیٹھ کے فلودہ کہیں گی فلودہ تو نہیں بلکہ اس کی سی میں ہوتی ہیں انایا کو وہ بہت زیادہ پسند آ گئی ہیں تو بس میں یہاں پہ کھاری اور انایا مجھے ایسی حسرت دیکھ رہی ہے کہ وہ بھی کھالے لیکن فلودہ کھایا تو میں ان کو اس کو واتر میلن نہیں دے رہی تھی اور یہاں پہ میری میکس اپس ہی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو اب تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں بچوں کو لے کر اوپر آگئی تھی اور یہ یہاں پہ انایا اور علیہ جو اپنا پکنک بنا کے بیٹھی بھی تھی کہ ہم یہاں پہ کمبل رگا کے اور اس طرح سے دونے کے دوسرے کو شیئر کری تھی چیزیں کبھی تو ان دونوں کی بہت زیادہ بنتی ہے اور کبھی جو ہے بہت زیادہ لڑتی ہیں تو بچوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کبھی بچے جو ہے آپس میں کھیلتے ہیں اور کبھی جو ہے لڑتے ہیں یہاں پہ میں نے رکھی تھی کہ میں آج جو ہے سائیکلنگ کر لوں گی لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں ملا میرے ہزمنڈ آگے اور پھر ان کو کھانا وغیرہ دینا تھا تو یہ جو ہے رہ گئی میری آج سائیکلنگ تو انشاءاللہ کل سے جو ہے میں ٹائٹ اور ایکسرسائز کی طرف آنگی تو میں روزی بولتی ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں پا رہا تو بس یہاں پہ اب جو ہے شام کا ٹائم ہو چکا تھا دقریباً چھ سارے اچھی ہو رہے والے تھے تو میں ان دونوں کو کھانا کھلایا اور اپنی چائے بنا کے پیوں گی اپنی بنانا بریڈ کے ساتھ یہی میری روٹین ہے شام میں میں بنانا بریڈ اور چائے ضرور پیتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بچے جو ہے یہاں پہ اب کھیل رہے ہیں میرے پاس اور میں لئے یہ علیہ کو جو ہے بنانا بریڈ بہت زیادہ بسند ہے بہت ہی زیادہ بسند ہے اور انائہ جو ہے وہ بلکل نہیں کھاتی علیہ کو بہت اچھی لگتی ہے تو میں جب ہی علیہ کو کھلاتی ہوں تو علیہ مجھے آگے سے کہتی ہے کہ بہت اچھی بنی ہے تو بس اسی طرح ہی خوشی مل جاتی ہے چوٹ چوٹی باتوں پہ اور انائہ جو ہے آج کو اس کو بہت زیادہ شوک چڑھا ہے یہ دوپٹہ لیتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے مطلب اس میں یہ چیز ہے کہ یہ دوپٹہ لے اور یہ وہ تو صحیح ہے اچھی بات ہے بس ان کو پریکٹس ہونی چاہی یہ دوپٹہ وغیرہ لینے کی اور بس اسی طرح سے ہم لوگ کی شام کی روٹین ہوتی ہے یہاں پہ لیا جو تھی سو گئی تھی غلط ٹائم پہ پھر سے اور انائہ جو تھی یہاں پہ اپنا مستیاں کر رہی تھی کھیل رہی تھی اور اس طرح پہ یہ شام رات کی ٹائم پہ جو ہے گلاسز لگا کے پھرکل کھیل رہی تھی چھوٹے بچوں کی یہی باتیں اچھ ہوتی ہیں جو دل میں عطب کر لیتے ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے لیا جو سو چکی تھی میں اب اس کو اٹھاؤں گی اور بس ہم لوگ اب کچھ کیونکہ بچے جو ہے وہ بور ہو جاتے ہیں باہر اتنی گرمی ہے کہ باہر جا نہیں سکتے کھیلنے کے لیے کہیں پہ اور ایسا کوئی ہے نہیں کہ جو ہے ٹائم پاس ہو جائے تو بس اسی طرح گھر میں جو ہے سارا دن بچوں کے ساتھ نکل جاتا ہے اور نہ ہی میری کوئی ایسی فرنڈز ہیں کہ میں ان کے پاس شلی جاؤں اور نہ ہی میری کوئی ریلیٹیفز ہیں کہ میں ان کے پاس شلی جاؤں تو بس سارا دن بچوں کے ساتھ کاموں میں اور بچوں کے کاموں میں جو ہے گزر جاتا ہے تو بس یہاں پہ انائیہ کو میں نے بولا تھا کہ علیہ کو اٹھا دے کیونکہ علیہ اگر غلط ٹائم پہ سوچے گی تو پھر رات میں نہیں سوئے گی کیونکہ آج کل پہر میں بلکل نہیں سوتی چاہے جتنا مرضی زبردستی کر لو لیکن یہ لوگ نہیں سوتی یہاں پہ ہزبنٹ جو ہے وہ باہر چلے کے تھے اور ان کے کال آئی کے بچوں کو باہر چکر لگوانے چلے جاتے ہیں تو میں اور میری جو مدرین لو ہے ہم لوگ بچوں کو لے کے پھر باہر آگے یہاں پہ گودو بے اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ انہیں آرڈر کیا اور انہوں نے بہت ہی اچھی جو ہے یہ پلے ایڈیا چھوٹا سب نیا ہوا تھا سلائیڈ لگائی بھی تھی اور بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے کہ ان کو سلائیڈ مل گئی کھیلنے کے لیے اور بس یہاں پہ آرڈر کیا ہم نے اور بچے جو ہے یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور یہ بلکل ہمارے گھر کے پاس ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے سائنوچ بنایا منگوایا تھا اپنا چکن جو ہے چیلی والا اور باقی سب نے بھی اپنا آرڈر کیا تھا اور بس بچے اس طرح سے کھیل رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں لیا تو بلکل فریش ہو گئی ہے سوکے بھی اٹھ گئی تھی اور یہاں پہ کھیل بھی دیا تھا تو دونوں کا موڈ جا ہے وہ کافی اچھا ہو گیا تھا تو بس اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ یہاں پہ انڈ کرتے ہوں I hope کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک سبسرائیبر شیئر ضرور کیجئے گا نئے ولوگ کے ساتھ دوبارہ حاضر امید اب تک کے لیے اللہ حافظ